موسیقی ہڈتال از دیش بھر میں رہی اس بیچ میں ہمارا سوال تھا کہ آج کی ہڈتال کا کندر سرکار کی یا پھر کسی بھی سرکار کی صحت پر اثر پڑا بہج بیس فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ ہڈتال کا اثر پڑا ہوگا سرکار کی صحت پر اور اتسی فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ ہڈتال سرکار کے لیے بے اثر رہی عام آدمی پر اس کا اثر پڑا بلال بہج میں یہ بات تو سامنے آگئی آخری دور میں ہم لوگ ہیں سلاوت خان صاحب چروعات آپ سے کرنا ہوں میں آپ سے سمجھنا چاہیں گے سیدھی اسی طور پر کیا موڈی سرکار اپنی امیج کو برقرار رکھ پائے گی سوال یہ ہے کانگریس ہو چاہے لیفٹ ہو ہر بار یہ الزام لگتا ہے کہ آپ اپنی ساکھ کو گوار ہیں ملکل ماننے نرندر مہدی جی جب سے بینے اس کے بعد ان کی ساکھ پورے ورلڈ میں بنی ہے انڈیا میں نہیں ہر جگہ لوگوں میں اتسا ہے گھر میں ساکھ پورے اور پورے پبلک اتسا ہے بڑی پیشی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں واقعہ میں بہت سے دیس کا اوجول ہوگا چلی ہے گوان سنگھ جی آپ کے پاس میں آنگا نیویش کو لے کر ہے آخری دور میں ہے وقت کم رہے گا اس لئے سمجھنا چاہوں گا دو منٹ کے درمیان کی یہ جو تصویر ہے اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے اگر سرکار آج کہیں بھی روز میں دیکھیں بیدیشی نیویش سے یہ ہوگا ریلوں کے اندر میں آپ کو ریل کا انہوں نے کبھی بھی کہا سرکار سٹینڈ کر رہی ہے تو ریل کا کام ریل کرمیوں سے ہٹ کر کی پرائیوٹ کے پاس جائے گا ایکٹیوٹیز باہر جائیں گے اور دیش کے دونوں فیڈریشن دو فیڈریشن مانیتے پارے ہیں این ایف آئی اور ای ایر اپ دونوں اس کے اگرس میں ہیں اور ہم نے تئیس داؤنبر کو ایز ایکٹیوٹیز کے ویرود میں ہرتال کا دیش بیاپی ریل ہرتال کا نینے لیا ہے جس میں جائنڈ کانسلٹیٹیو مشینری کی جتنے سنٹر گورنمنٹ ایمپلائیز کانسٹیوٹ اورنیزیشن ہیں سب سامل ہوگی اس کا چلیے جی این پارک صاحب ہے اس کا کوئی ہم بلکل ویرود کرتے ہیں پی پی بی بور اور پرائیوٹ آنیزیشن جی این پارک صاحب ہے ریزر بینک ایمپلائیز یونین سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ کی کیا مانگ ہے جو آپ سرکار سے منوانا چاہ رہے ہیں جہاں تک بینک انڈسٹری کی بات ہے بینکنگ سدھار کے نام سے ریفارم کے نام سے نئے نئے کانون بینک کرمچاریوں کے ادھکاریوں کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں بینک کرمچاریوں کی آج استیتی ہے ریکروٹمنٹ ان کے پہنے بینک میں جانی کا ٹائم ہوتا ہے لیکن بینک میں واپس آنی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا رات کو نو بجتے ہیں یا دس بجتے ہیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا ان کا ان کے پاس ورکلوڈ اتنا ہے کہ وہ دن بھر اتنے تھکے رہتے ہیں کہ ان کے انیک دس سال پانس پندرہ سال کے نوکری میں ان کے ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں بینکنگ انڈسٹری کے لیے سرکار نے سرکار سے کیا چاہتے ہیں سرکار سے ہم چاہتے ہیں سرکار کے ہمارے ماننیے جو پردھان منترے ہیں موڈی جی ہیں انہوں نے سارے جو جندھن یوزنا کے اندر کھاتے کھلوائے ہیں وہ سرکاری بینکوں کے مادم سے کھلائے ہیں اور وہ ساڑھی سترہ کروڑ کھاتے قریب اٹھارہ کروڑ کھاتے کے پاس پونچ گئے جن کو ایک شب دھنیواد کا ابھی پندرہ اگست پر انہوں نے دھنیواد دیا ہے باقی پہلے کبھی دھنیواد نہیں دیا دھنیواد کے لیے آج کاروبار پردھائیت ہوا آج دھنیواد کے لیے کاروبار پدھائیت ہوا آدمی کو دو چاہیے یا تو پیسہ چاہیے دھنیواد چاہیے دو ہی چیزیں کی آوشکتہ پڑتی ہے آدمی کو آپ سیدھے سا کہہ رہے ہیں کہ چو دن مہامان ہے اس میں بدلاؤ ہو ساتھوہ ویتر نایوگ لاغو ساتھوہ ویتر نایوگ لاغو ساتھوہ ویتر نایوگ لاغو نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں لاغو نہیں ہوتا ہے وہ وہ صرف سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ میں لاغو ہوتا ہے ہمارا ابھی جو بینک کی اندرسٹی کا جو ٹینس بائی پارٹ جو سٹیلمنٹ ہوا تھا اس میں جو اپیکشا کا انروف ہمارے کو نہیں مل پایا جہاں تک کہ ریزر بینک کی بات ہے اور بینکوں کے علاوہ اس کا اندولن آپ کا چل رہا تھا آج کی ہرطال میں شامل ہو کر آپ کو نہیں لگا کہ پوری مانگوں کی بیچ میں آپ کی مانگ ڈپ کر رہ گئی ہو گئی نہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بینک کرمچاری پوری طرح سے سجگ ہے اور بینک کرمچاری انہیں اپنی مانگ کے پتی پوری طرح سے انہوں نے نیائے کیا ہے جی جیسا ہے ریزر بینک میں آپ کو بتا دوں میں ریزر بینک کی بات بتا ہوں اس سوایتتہ کے اوپر ایٹرونومی کے اوپر جو بھارت سرکار اٹیک کر رہی ہے اس کی سوایتتہ ختم کر رہی ہے پورے دیش کے ارساتری یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی سوایتتہ ختم ہو جائے گی تو اس دیش کی آرثک نتی کا اور آرثک نتی جو بنانی والی جو استیتی ہے اس کا پورا بنتا ڈھار ہو جائے گا جیسا کی دو جار آٹھ میں امریکہ میں ڈیڑھ سو سے اوپر بینک کلپس ہو جائے تھے ویسے ہی ہو بھارے ہو جائے گی روتلا صاحب آپ سے جانا چاہوں گا سرکار کی ساکھ ہو رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو مزدوروں کے بیچ میں اب بی ایم ایس کی بھی ساکھ ہو جائے گی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساتھی ہے ان کا ساتھ چھوڑ کر آپ الگ ہو گئے دیکھئے یہ ہڑتال دو تاریخوں ہڑتال کی ہی جائے گی یہ ایک پرکارشی ہم کو لگا کہ یہ پولٹیکل ایجنڈا ہو گیا ہے اس لیے ہم اس سے باہر ہوئے پرنتو سرمیکوں کی مانگ کے سمند میں ہم کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور سرکار یدی ان دیئے وے آشواسنوں کو نہیں مانتی اور اس سے آگے نریندر جی موڈی ہو اور چاہے کوئی بھی سرکار چلیں امرہ رحم جس سب آخر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور سمجھنا چاہوں گا کہ جو سرکاریں ہیں چاہے راجی کی ہو یا کینڈر کی ہو ان کے لیے نصیحت کیا ہے اگر نصیحت نہیں ہوئی تو پھر آگے کی اندولیند کی تصویر کیا ہے تیہ روب سے اس دیس کا محنت قصد ہے وہ مزدور ہے کسان ہے جن آرثی نیتیوں کو لے کر کے اس دیس میں نبی سے کانگریس بی جے پی کوئی بھی سرکار رہی چاہے سنت مورچے کی سرکار رہی انہوں نے اس دیس کے عام محنت قصد کے خلاف یہ نیتیاں گئی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ دیس کے پندرہ سال میں تین لاکھ بیس ہزار کسانوں نے آتمتیاں کی ہے بہت سے مزدور انہوں نے اپنا روزگار خوایا ہے دو ترے کے مزدور دو ترے کے مانسٹر ایک پہتیس ہزار کا مانسٹر ہے ایک تین ہزار کا مانسٹر ہے پہرا تیچر پہرا میڈیکل پہرا ڈاکٹر ملہب ہر جگہ پہرا ملہب عام محنت قصد کو لوٹنے کا اور اس کا نتیجہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں مالا مال ہوتی جاری ہیں اور دیس کا محنت قصہ ہے اور کسان مزدور اس کو لوٹنے کے لیے دونوں ہی انڈی اے چاہے یو پی اے کی سرکاروں کی یہی نیتیاں رہے رہے اس کے خلاف اب اس دیس کا کسان مزدور نشیت روپ سے ایک جو ٹھوکر کی لڑ رہا ہے وہ سرکار کو واپس قدم لینے کے لیے مجبور بھومی دکھرنم کیا ہے اور مزدور کانونوں پہ بھی نشیت روپ سے لینا پڑے گا آج چاہے بی ایم ایس علیہ کے یو کل اس کو آنا پڑے گا کیونکہ جن کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے سوال آج کے ارطا الگا نہیں ہے یہ آندولن لمبا چلتا نظر آتا ہے فیلال نیتیوں کی بات ہے سم کانون میں جو سنشودن ہے اس کو لے کر سنگیشن اپنے رکھ پر برقرار ہے بی ایم ایس بھلے ایک دن کے آندولن سے الگ ہو گئی لیکن اپنی مانگو پر برقرار ہے مشکلات کینرے اور راج سرکار کے سامنے ہیں حل کیسے نکلے گا اس کا فیلال انتظار ہوگا سبھی مہمانوں کا یہاں شکریہ آدھا کریں گے اور آپ سبھی سے اسی امید کے ساتھ آج بھی دالیں گے کہ آنے والا کل سبھی کے لیے آج سے بہتر ثابت موسیقی